بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی وڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی کروشی کا فلاور اپلیک بنانے سکھاؤں گے جس کی سیکس پیٹلز ہیں بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے جسٹو روز ہیں اس کے اندر اور آپ لوگ اس کو آسانی سے اپنے ڈیفرنٹ پراجٹس میں ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ فلاور اپلیک بنانے سکھنا ہو تو ویڈیو کے انٹ تک دیکھتے رہیں تو فرنڈز اس پراجٹس کو بنانے کے لیے میں فورپلائے ان کے کارٹن یان بال یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہمیں یان نیڈل کی ضرورت ہے سیزر کی ضرورت ہے اور کروشے ہک کی ضرورت ہے میں 3.5 میلی میٹر کروشے ہک سائز یوز کر رہی ہوں اس پراجٹس کو بنانے کے لیے چلے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ افال میں اپنے فنگر کے اوپر یان کو ریپ کروں گی اور کروشے ہک کے مدد سے سلپ نارڈ بناؤں گی سلپ نارڈ بنانے کے بعد ہم نے اپنی بیس چین بنانی ہے 1 2 3 4 5 6 میں 6 بیس چین لے رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو میجک سرکل بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں فرس چین کے اندر سلپ سٹچ بناوں گی سرکل بنانے کے لیے اور اس سرکل کے اوپر اپنے فرسٹ رو کو سٹارٹ کروں گی اس یان ٹیل کو ہم لوگ اس طریقے سے ہولڈ رکھیں گے اپنی سٹچز کے درمیان میں چین 1 2 2 and 3 3 چین ہمارا فاسٹ ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے 17 ڈبل کروشے مزید بنانے کے لیے سرکل کے اندر چین 3 کو انکلوڈ کرتے ہوئے 18 ہو جائیں گے سو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہم بنائیں گے ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے 4 4 ڈبل کروشے 5 ڈبل کروشے 6 ڈبل کروشے 7 ڈبل کروشے 8 اس طریقے سے ریمینگ کمپلیٹ کریں گے تو فرنٹ جی میں نے چین 3 کو انکلوڈ کرتے ہوئے 18 ڈبل کروشے سٹیچز کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم اس روہ کو فینش کرنے کے لیے چین 3 کے ٹاپ پہ سلپ سٹیچ بنا لیں گے اور اپنے پیٹل والے راؤنڈ کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے میں اس بیک سیڈ کے ایکسٹرا یان ٹیل کو کٹ کر دوں گے جس کو میں نے سٹیچز کے درمیان میں رکھا تھا تو ہم اپنے سیکنڈ رو کو سٹارٹ کریں گے اس کے اندر ہم نے پیٹلز بنانے ہیں اپنے فلاور اپلیٹ کی سٹارٹ کرتے ہیں چین 2 چین 2 بنانے کے بعد ہماری جو سیکنڈ ڈبل کروشے سٹیچ ہے اس سیکنڈ ڈبل کروشے سٹیچ کے اندر چین 3 کے بعد جو ہماری ڈبل کروشے سٹیچ ہے اس کا اندر ہم نے ڈبل کروشے سٹیچز بنانے ہی ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 in the same stitch اس کے ساتھ سے ہم نے 3 ڈبل کروشے بنانے ہی 3 ڈبل کروشے سٹسیچز بنانے کے بعد ہم چین 3 بنائیں گے 1 2 & 3 چین 3 بنانے کے بعد جو ہماری فراسٹ چین ہے اس کی back ridge کے اندر ہم نے فرانٹو لوبز کو نہیں دیکھنا جسٹ بیک ریج جو ہے ہماری اس کے اندر سے ہم کروشے ہکوں گزار لیں گے اور کروشے ہکوں بیک ریج کے اندر سے گزارنے کے بعد سلپ سٹچ بنا لیں گے تو یہ ہمارا چین پائی کار بن جائے گا اس کے بعد ہم نے اگین اسی سیم ڈبل کروشے سٹچ کے اندر تھری ڈبل کروشے مزید بنانے ہیں ڈبل کروشے وان ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے تھری ڈبل کروشے سٹچز بنانے کے بعد جیسے ہم نے سٹارٹ میں چین ٹو بنائی ہے ڈ میں بھی ہم چین ٹو بنائیں گے چین وان ڈ ٹو اور چین ٹو بنانے کے بعد نیکس جو ہماری تھرڈ سٹچ ہے اس کے اندر ہم نے سلپ سٹچ بنا لیں ہے تو یہ ہمارا فرسٹ پیٹل ریڈی ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم نے نیکسٹ پیٹل بنانی ہے بہت ہی پیارا اور خوبصورت شیپ ہے اس پیٹل کا آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم سیکنڈ پیٹل کو سٹارٹ کرنے کے لیے نیکسٹ جو ہمارا ڈبل کروشے سٹچ ہے اس کے اندر سلپ سٹچ بنائیں گے اور چین ٹو سے اپنے پیٹل کو سٹارٹ کریں گے چین ٹو بنانے کے بعد اگین ہم نے اس سے نیکسٹ جو ہماری ڈبل کروشے سٹچ ہے اس کے اندر تھری ڈبل کروشے بنانے ہیں ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے 3 ڈ مانو Lulu & 하게 Kate ش میں سلپ سٹج بنانی ہے پائی کورٹ بنانے کے لیے زی oni رڑز کے اندر سے گزارنا ہے میک شر کے اپ لو چین کی فرنٹ ل�� کے اندر سے نہ گزار لیں صرف بیک وچین پائی کار بنانے اور اس کے بعد اگل سیم سٹیچ کے اندر تھوڑی دوبصوری بنا رہے ڈبوبصوری 1 دوبصوری ٹو اینڈ ڈبامر کروش کروشے 3 اس طرح سے 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم نے اگین چین 2 بنانی ہے 1 & 2 اور چین 2 بناتے ہوئے نیکس ہمارا ڈبل کروشے سٹچ ہے یہاں پہ جس 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد سٹچز کے اندر تھوڑا سا چلا جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ کوئی سٹچ سکپ نہ کر دیں اگین ہم نے ایک سٹچ میں سلپ سٹچ کرتے ہوئے چین 2 کو بنا لی ہے اور اس سے نیکس سٹچ کے اندر ہم اپنی تھرڈ پیٹل بنائیں گے جس کے لئے میں 3 ڈبل کروشے بنا رہی ہوں 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد میں اگین چین 3 بناتے ہوئے فرسٹ چین کی بیک ریج کے اندر سلپ سٹچ بناتے ہوئے چین بائی کارڈ بنا لوں گی اس طریقے سے اور اس کے بعد اگین سیم سٹچ کے اندر 3 ڈبل کروشے بنا لوں گی ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد اگین میں نے چین 2 بنانی ہے اور چین 2 بنا کے نیکسٹ جو ہماری ڈبل کروشے سٹچ ہے اس کے اندر سلپ سٹچ بنا لینا ہے تو یہ میری تھرڈ پیٹل بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے فرنڈز میں امید کرتے ہوں کہ اپنوں کو اچھے طریقے سے ان پیٹلز کو بنانے کے پیٹرن سمجھ بھی آ گیا ہوگا نیکسٹ جو ہماری پیٹلز ہیں یہ بھی ہم نے سیم طریقے سے بنانی ہے ایک بار میں آپ لوگوں کو پھر روپیٹ کر دیتی ہوں پر اسی جو ہماری پیٹلز میں سلپ سٹچ بناتے ہوئے نیکسٹ ڈبل کروشے سٹچ میں آئیں گے چین 2 بنائیں گے اور اس سے نیکس ڈبل کروشے سٹچ کے اندر 3 ڈبل کروشے بنائیں گے ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد چین 3 بنائیں گے اور چین 3 بناتے ہوئے فرسٹ چین کی بیک ریچ کے اندر سلپ سٹچ بنا کے چین پائی کارڈ بنائیں گے ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے 3 ڈبل بنائیں گے اور نیکس ڈبل کروشے سٹچ کے اندر یہاں پہ نیکس ڈبل کروشے سٹچ کے اندر سلپ سٹچ بنا لوں گے اس طریقے سے ہماری رومینی 2 پیٹلز ہیں ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لینی ہے تو فرنٹ سے دیکھیں میں نے نیکسٹ 2 پیٹلز بھی کمپلیٹ کر لی ہیں یہاں پہ میں لاسٹ چین ٹو بناؤں گی اور چین ٹو بنانے کے بعد لاسٹ جو ہماری ڈبل کروشے سٹچ ہے اس کے اندر سلپ سٹچ بنا لوں گے اس کے بعد ہم فرسٹ اور لاسٹ پیٹلز کو جوائن کرنے کے لیے سٹارٹنگ جہاں پہ ہم نے سلپ سٹچ بنائی تھی چین ٹری کے اندر سلپ سٹچ کی لوب کے اندر سے ہم نے اگین یعن کو پولور کرتے ہوئے سلپ سٹچ بنا کے اپنے ایکسٹر یعن کو پولور کرتے ہوئے کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد ہم یعن نیڈل کی مدد سے اس کو بیک سیڈ کی سٹچ کے اندر سے گزارتے ہوئے اپنے ورک کو سیکیور کریں گے آپ لوگ چاہیں تو سمالر سائز ہوپ کی مدد سے بھی اپنی سیکسٹر یعن ٹیل کو بیک سیڈ کی سٹچ کے اندر سے گزارتے ہوئے اپنے ورک کو سیکیور کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ فرسٹ اف آل نیڈل کی مدد سے یعن کو بیک سیڈ بھی لے کے آئیں گے بیک سیڈ بھی لے کے آنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے سٹچ کے اندر سے گزارنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہماری فرسٹ روکی ڈبل کروشے سٹچے ہیں ان کے اندر سے بھی گزار لینا ہے اور ایکسٹر یعن ٹیل کو کٹ کر لینا ہے تو ہمارا بہت ہی سیمپل اور ایزی فلاور اپنے ریڈی ہے جس کو آپ لوگ ڈیفرینٹ کروشے پروڑنس میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے ہماری پیارا اور نیس لیف پیٹل بنا ہے جو بہت خوبصورت اور اٹرکٹیبل لگ رہا ہے اس طریقے سے آپ لوگ پیٹلز کو سیدھا بھی کریں گے آپ لوگ اگر یہ پروجیکٹ پسند آیا ہو تو فرنڈز آپ لوگ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر کوئی کسٹن ہو اس پروجیکٹ کے حوالے سے تو کومیٹ سیکشن میں ضرور کچھ ہی گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ